بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں آپ حضرات کی ختم ہوئیں زنبیل ایپ جو احباب نے الحمدللہ بہت زیادہ پسند کی اس پر بلاخر ٹیٹوریل ویڈیو بنانے کا وقت آ گیا ہے اور اب آپ کے سامنے یہ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو اس ایپ کو چلانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا تو پلے اسٹور پر آپ زنبیل لکھیں چاہے اردو میں چاہے انگریزی میں تو یہ اس کا لوگو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اوپن کے بٹن پر کلک کریں اسٹرول کرنے کے بعد تو آپ کے سامنے یہ ایپ اس طریقے سے آ جائے گی اس میں آپ کو اوپر اس ایپ کو کیسے استعمال کریں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں لکھ کر بھی سمجھا دیا ہے لیکن اب اس ویڈیو کی شکل میں بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کی نیچے مجموعے ہیں پھر نیا مجموعہ بنائیں یہ ایک ہی چیز ہے اور یہی اس ایپ کے فلحال سب سے اچھی چیز ہے سب سے زیادہ کارامد اس کا ٹول ہے اس پر بعد میں آتے ہیں پہلے نیچے کی جو چیزیں ہیں ان کا بتا جاتا ہوں کیونکہ ان میں اتنی تفصیل نہیں ہے یوٹیوب کورسز پر آپ کلک کریں گے تو میرے یوٹیوب کورسز آپ کے سامنے آ جائیں گے پوری پلے لسٹیں ان کی آ جائیں گی آپ چاہے تو وہاں میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ کورس کرے پر آپ کلک کریں گے تو آپ میرے ویڈیوب پر تشریف لے آئیں گے آپ وہاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنے کورس کی کیا فیس لیتا ہوں وغیرہ ہماری دیگر ایپس پر آپ کلک کریں گے تو میں آپ اس پر کلک کر کے دکھا دیتا ہوں پلے اسٹور پر ہماری جو ایپس اب تک ہیں ابھی فلحال تین ہیں انشاءاللہ ہم اس پر مستقل کام کر رہے ہیں ہم نے ٹیم بنا لی ہے الحمدللہ اور ہر کچھ عرصے کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نئی سے نئی اور کار آمد ایپ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اس کے بعد ہے اپنی قیمتی رائے سے نوازیں اگر آپ کو یہ ایپ استعمال کرنے سے فائدہ ہو اس ایپ سے تو اپنی قیمتی رائے سے نوازیں پر کلک کر کے پلے اسٹور پر وہاں ہمیں پانچ اسٹار دے دیں اور کچھ تعریفی تفسرہ کر دیں اور کچھ وہاں پہ یہ بتا دیں کہ آپ کو اس ایپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور مزید آپ کو اس میں کیا چیزیں درکار ہیں آپ وہاں رائے بھی دے سکتے ہیں ایپ کو دوستوں تک پہنچائیں اس پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کچھ دوست ایسے ہیں جن کے لیے یہ مجموعے والی ایپ جو ہے بہت اچھی رہے گی تو آپ اس بٹن بھی کلک کر کے اپنے دوستوں میں ووٹسپ وغیرہ پر شیئر کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کھانا مانگوا ہے یہ صرف کراچی والوں کے لیے ہم نے یہ سہولت رکھی ہے کہ الحمدللہ کراچی میں آپ کہیں بھی ہم سے کھانے پینے کی ایشیاں مانگواتے ہیں تو اس بٹن پر کلک کر کے آپ ووٹسپ پر رابطہ کر لیں اور وہاں جو اس بٹن کو دبانے پر جو میسیج آئے گا وہاں وہ میسیج ضرور ان کو دکھائے گا اس سے انشاءاللہ وہ تھوڑا بوت آپ کو ڈسکاؤن بھی دیں گے جب آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم زمبی لیب سے آئے ہیں اور پھر کراچی میں آپ کہیں بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے جو دستیاب ہوں گی وہ آپ منگوا سکتے ہیں مناسب ریٹ پر رابطہ کر کے آپ اپنی کسی بھی قیمتی رائے سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں برائے راستے اب یہ مجموعہ اور نیا مجموعہ بنائیں کیا چیزیں یہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ایب ہم نے شروعات تو کی تھی شائروں کے لیے لیکن آئندہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ شیر اور نصر دونوں میدانوں میں ہم اس کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ فی الحال ہم نے اس میں یوں سمجھ لے کہ شائروں کے لیے ایک ڈائری نمہ چیز دی ہے اور ایک نہیں آپ اس میں اپنی کئی ڈائریہ بنا سکتے ہیں اپنی کئی دواوین بنا سکتے ہیں صرف اپنے نہیں کسی بھی شائر کی آپ کلیات اس کے اندر بنا سکتے ہیں دیوان پورا لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے لکھنا شروع کر دیا ہے تو مجموعے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پہلے سے آپ نے لکھ رکھی ہیں وہ آ جائیں گی اور اگر آپ بالکل نئے ہیں تو نئے مجموعہ پر کلک کریں تو آپ یہاں پر اپنے نئے مجموعے کا نام لکھ لیں گے مثال کے طور پر میں مختلف قسم کی کچھ اچھی ناتے میں جمع کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں متفرق یہاں آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھ دیں اپنے دیوان کا نام لکھ دیں اپنی کتاب کا یہ دیکھیں سب سے نیچے منتخب ناتے آ چکا ہے ٹھیک ہے وہ اوپر والے میں نے پہلے بنا کے رکھے تھے تو وہ آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں کچھ چیک وغیرہ کر رہا تھا تو وہ میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کسی بھی مجموعے کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ والے بٹن جو الٹے ہاتھ پر آپ کے بالٹی بنیویں نظر آ رہی ہے ڈیلیٹ کا جو آئیکن ہے اس پر کلک کر کے آپ جی ہاں پر کلک کریں تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور کسی بھی مجموعے کا آپ نام اگر بدلنا چاہتے ہیں تو پینسل پر کلک کر کے آپ نام بھی اس کا تبدیل کر سکتے ہیں جہاں میں آپ کو اسامہ لکھ کر دکھا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ جو الٹے سیدھے حروف لکھے ہوئے تھے اس کی جگہ اسامہ آ گیا اگر کچھ کاوشیں شامل کر لی ہوں گی تو نیچے لکھا ہوا آ جائے گا تین کاوشیں ایک کاوشیں دو کاوشیں اور اگر کوئی کاوش آپ نے نہیں لکھی ہوگی تو نیچے لکھا ہوا آیا گا مجموعے میں کوئی کاوش شامل نہیں ہے ہم نے مجموعہ بنایا تھا منتخب ناتو کا یہاں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اوپر الٹے ہاتھ پر جو پلس کا بڈن ہے اس کو دبانے سے بھی آپ کوئی بھی نیا مجموعہ دوبارہ ایک اور بنا سکتے ہیں بلکل اسی طرح جو ہم نے نیا مجموعہ بڈن پر کلک کر کے بنایا تھا اب میں منتخب ناتو جو میں نے مجموعہ بنایا ہے جس میں ابھی تک کوئی کاوش شامل نہیں ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے نیا مجموعہ یعنی اس ڈائری کے اندر میں داخل ہو گیا اب یہ لکھا ہوا آرہا ہے کوئی کاوش شامل نہیں ہے جب کاوش شامل ہوں گی تو یہاں وہ ترتیب بار نظر آئیں گی اب میں کاوش شامل کرے پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے ڈائری کا صفحہ آ گیا جو ہماری اس وقت کی سب سے زیادہ محنت والی چیز ہے ہم نے اس پر بہت محنت کی ہے مہینوں محنت کی ہے آپ اس میں بہت آسانی سے اپنی کوئی نظم غزل ربائی قطعہ شامل کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے اقبال کا مجھے ایک شیر ہے وہ بہت پسند ہے میں عام طور پر اسی کو لکھتا ہوں مثالیں دینے کے لیے کی محمد سے وفا تو نے تو میں اوپر لکھتا ہوں کاوش کا نام ہم اس میں لکھ دیتے ہیں اچھا شیر ہم ویسی اس شیر کا نام ایک لگ رکھ دیتے ہیں اور شائر کا نام ہے اقبال ٹھیک ہے اور سنف کونسی ہے تو یہاں آپ کوئی بھی سنف منتخب کر سکتے ہیں اس میں کچھ اصناف ابھی رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ جو اپ ڈیٹ اس میں آپ کے سامنے لائیں گے تو ہم دیگر اصناف کے نام بھی شامل کر دیں گے تب تک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سنف نہ ہو تو آپ دیگر اصناف پر کلک کر دیں یہ چونکہ ایک شیر ہے تو میں شیر پر کلک کرتا ہوں تو یہ شیر یہاں لکھا ہوا آگیا تاریخ پر کلک کریں میں یہاں نیچے لکھتا ہوں یہ اشعار لکھا ہوا ہے جہاں پہ کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اچھا یہاں ایک سہولت ہم نے اور دی ہے تیرے ہیں اور اگلے مصرے میں بھی آ رہا ہے تیرے ہیں تیرے ہیں ردیف ہیں ردیف کو بار بار لکھنا پڑتا ہے تو اگر کبھی آپ شائر یہاں لکھ رہے ہیں اور ردیف آپ کی طویل ہے تو آپ یہ ردیف والے خانے میں لکھ دیں جو ردیف ہے وہ لکھ دیں تیرے ہیں میں نے یہاں لکھ دیا یہاں دیکھیں میں نے جب ہم لکھا تو ابھی اوپر ردیف کے آگے جو پلس کا نشان ہے وہ دبانے سے یہاں ردیف خود ہی پیسٹ ہو جائے گی یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ قلم تک میں نے لکھ دیا اب ردیف مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اوپر پلس کا بٹن دبایا ردیف آگئی ٹھیک ہے فرض کر لیں کہ یہ شہر آپ نے خود لکھا ہے اور اب آپ ہم اور قلم کے وزن پر دیگر قوافی جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو اوپر قوافی کے بٹن پر کلک کیا آپ نے اور یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آخری حرف لکھیں تو یہاں آپ نے لکھ دیا بیم اور اس پر آپ نے سرچ کے بٹن پر کلک کیا تو دیکھیں تمام وہ قوافی آپ کے سامنے آگئے جن کے آخر میں بیم ہے ٹھیک ہے ان میں سے آپ اپنی پسند کے کوئی سے بھی قوافی یہاں پر جمع کر سکتے ہیں کوئی منتخب کر سکتے ہیں اب دیکھیں اوپر لکھاو آ رہا ہے اپنے پسندیدہ قوافی پر کلک کریں تو میں دیکھ لیتا ہوں کون سے ہمارے لئے یہاں مناسب قوافی ہیں یہ دیکھیں نم اور یہ نعم اور نعم دونوں چیزیں ہیں اور نظم اس کا قوافی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے نظم اور نرم کے اندر چونکہ بیچ کا حرف ساکھی نہیں لہذا وہ اس کا قوافی ہے قلم کا قوافیہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ کچھ قوافیے میں نے جمع کیے ہیں اب میں آپ اس میں سے اپنی پسند کے کچھ بھی قوافیے جمع کر کے اوپر جو رائٹ کا بڑھنے اس پر کلک کر دیں تو یہ یاد داشت والے خانے میں آپ کے سامنے قوافی آ جائیں گے یاد داشت والے خانے میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنا خیال لکھ لیں کوئی اور بات لکھ لیں یہاں میں انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو یہاں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ وہ خیال آپ کے سامنے رہے اور اس خیال کو آپ نے قلم بند کرنا ہے اب وزن والے خانے میں کیا کر سکتے ہیں آپ تو یہاں آپ اپنے جو کلام لکھ رہے ہیں اس کا وزن لکھ لیں یہ شائروں کو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ بساوقات وہ اس وزن کو نظروں کے سامنے رکھ کر پھر مصرے کو مکمل کر پاتے ہیں چونکہ ہر شیر جو ہے وہ آمد نہیں ہوتی ہے اور آمد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ شیر کہتے تو اس کے اوپر پھر محنت کریں تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کیلئے جب آپ کے سامنے قوافی بھی ہوں وزن بھی ہوں تو آپ اچھے سے اچھی تخلیق کر سکتے ہیں اپنے کلام کو مزید سمار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وزن میں ایک تو آپ اس خود لکھ لیں کہ کی محمد سے وفاتون ہے تو یہ فائلاتن فائلاتن وغیرہ تو یہ آپ لکھ رہے ہیں یا پھر یہ اس کے برابر میں الٹے ہاتھ پر پلس کا بٹن دبائیں آپ کے سامنے سارے جو اردو کے مستعمل اوزان ہیں وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی محنت کی ہیں ہم نے آپ کے لئے یہاں پر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر اس وزن کا کوئی رکن آپ کو معلوم ہے تو فائلاتن اس کا پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن فائلاتن ہے یہ کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو دو وزن آگئے ہیں ان میں سے جو پہلا والا ہے وہ ہمارا اس شیر کا وزن ہے بحر رمل مسمن سالب مخبون محضوف اس کا نام ہے اور فائلاتن 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 فائلن یہ اس کے ارکان ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈائریک کو ایک مکمل کر لیا نیچے ایک شیر کی جگہ آپ پوری نظم لکھ سکتے ہیں پوری غزل لکھ سکتے ہیں بیس اشار لکھیں پچاس اشار لکھیں آپ کو کر سکتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اوپر الٹے ہاتھ پر رائٹ کے بڈن پر کلک کریں تو لکھا ہوا آرہا ہے کاوش فہرست میں شامل ہو گئی اب ہم بیک پر آکے دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں اچھا شیر ہم نے اس کا نام رکھا تھا اور یہ سنھ تھی شیر اور اقبال اس شائر کا نام ہے اب ہم اس پر دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ شیر آ جاتا ہے اوپر دیکھیں خوبصورت انداز میں آپ چاہے تو اس کا سکرین شارٹ لے کر دوستوں کو بھیجیں اور چاہے تو اس کو ڈیلٹ کر دیں ڈیلٹ کا بھی آپ کے پاس اپشن ہے اور چاہے تو پینسل پر کلک کر کے اس کے اندر ترمیم کر لیں ایڈیٹنگ کر لیں اور چاہے تو شیر کے بڈن بھی کلک کریں اور اس شیر کو ہم نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہیں کہ بہت اچھے انداز میں یہ شیر ہو سکتا ہے تو آپ اس کو جب یہاں سے کوپی کریں گے اور پھر کہیں بھی آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کیسے آ جائے گا میں آپ کے سامنے اس کو اسی ایپ میں ایک اور خانہ کھول کے اس میں دکھاتا ہوں یہاں پر یہاں دیکھیں یہ اشار پر کلک کر کے میں جب اس کو یہاں پیسٹ کروں گا تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کا کلام شیر ہوگا نیچے شائر کا نام یعنی آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہوگا ترازو بنے ہوئے ہوں گا ان کے نیچے اس کا وزن ہوگا بیچ میں کاوش لکھی ہوگی اوپر نام سنف اور تاریخ پوری آ چکی ہوگی یعنی آپ کو اضافی محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک شیر کا بٹن دبائیں ووٹس ایپ پہ ڈائریک جائیں اور اپنے دوستوں کو شیر کرنے تو یہ بہت آسان طریقے سے آپ اس ایپ کو استعمال کر کے اپنا وقت بچا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپ پسند آئی ہوگی ہم دوبارہ بلکل بیک پر آ جاتے ہیں یہ اس ایپ کا سب سے پہلا صفحہ ہے اس پر مزید محنت جاری ہے اور جن احباب نے پہلے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا تھا ان سے گزارش ہے کہ وہ اپلوڈ بھی کر لیں کیونکہ کچھ غلطیاں تھی وہ ہم نے درست کر لی ہیں اور آئندہ مزید ٹورز اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے شامل کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اسے وقتاں فوقتاں اپ ڈیٹ کرتے رہیے گا دوبارہ دیکھ لیں مجموعے پر ہم گئے تو یہاں مجموعے آ رہے ہیں آپ اوپر پلس کے بٹن سے نیا مجموعہ بنا سکتے ہیں کوئی مجموعہ بن گیا ہے تو اس مجموعے پر کلک کر کے آپ مجموعے میں جائیں گے اور یہاں آپ پلس کا بٹن دبا دبا کر جتنی چاہے کاوشیں بنا سکتے ہیں اور جو کاوش بن گئی ہیں اس کاوش پر کلک کر کے اس کے اندر آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت ادا فرمائے اور ارزو ادب کی خدمت کی اسی طرح میں توفیق عطا فرماتا رہے اب میں اجازت چاہوں گا فی امان اللہ